موسیقی اسلام علیکم قائز hope you all are doing well سو آج میں بات کرنے لگی ہوں about OCD OCD psychology کا popular topic of fourth most common mental disorder ہے first word obsession ہے اور obsession means obsessive ہے اس میں ایک پرسن کی جو بھی thoughts ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں اس پرسن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو بھی thoughts اس کے mind میں آ رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں لیکن پھر بھی وہ پرسن اپنے thoughts پر control نہیں کر پاتا obsession different types کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کو jumps کی obsession ہو سکتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر jumps لگے ہیں ان کی body پر jumps لگے ہیں کچھ لوگ کو checking کی obsession ہوتی ہے کہ گھر کا lock ٹھیک سے بن کیا تھا یا نہیں گھر کی lights off کی تھی یا نہیں وہ ان thoughts کو ایک خوف یا ڈر سے associate کر لیتے ہیں ان کو یہ feel ہوتا ہے کہ اگر گھر کا lock ٹھیک سے بند نہ کیا تو کہیں گھر میں کوئی گھوس نہ جائے اور ان thoughts کی وجہ سے persons کو anxiety ہونے لگتی ہے اور اس anxiety کو کم کرنے کے لیے وہ different طرح کی activities کرتے ہیں جسے ہم compulsions کہتے ہیں like کسی کو jumps کی thoughts آ رہی ہیں تو وہ بار بار ہاتھ دھوئے گا یا checking کی obsession ہو رہی ہے تو وہ چیزوں کو check کرے گا کہ lock بند کیا تھا یا نہیں normally ہر انسان کی different habits ہوتی ہیں جن کو وہ repeat کرتا رہتا ہے لیکن جو لوگ OCD سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ thoughts اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو control نہیں کر پاتے جو لوگ OCD سے سفر کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم different categories میں divide کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ checkers ہوتے ہیں کچھ لوگ doubters یا counters ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ contamination related fare ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہم کر لیتے ہیں checkers کی یعنی ان لوگوں کی جن کے concern اور obsession checking سے related ہوتے ہیں ایسے لوگ چیزوں کو checking کرتے ہیں repeatedly check کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے چیزوں کو danger یا harm سے associate کیا ہوتے ہیں like کہ وہ سونے سے پہلے بار بار دروازے کا lock check کریں گے اگر ایسے لوگ library میں کوئی book ڈھونڈ رہے ہوں تو وہ 10 to 20 times check کریں گے کہ یہ وہی book ہے جو انہیں چاہیے ہیں second جو type ہے وہ ہے fear of contamination کی یعنی ان لوگوں کی جن کو contamination کا fear ہوگا ان کا compulsion cleaning سے related ہوگا ان کے ہاتھوں پر اگر jumps لگی ہوں گے تو وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے یا اگر انہوں نے dustbin کو ہاتھ لگا دیا تو وہ 5 to 6 times اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے یا اگر وہ room صاف کر رہے ہو تو وہ بار بار room صاف کریں گے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ابھی تک ٹھیک سے صاف نہیں ہوا four type جو ہے اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو societal thoughts رکھتے ہیں ان کی thoughts societal یا violence ہو سکتی ہے یا یہ دوسرے لوگ کو harm پہچانے والی thoughts بھی رکھ سکتے ہیں ایسے thoughts distress cause کرتے ہیں ان کی life میں doubters بھی ہوتے ہیں like اگر کوئی person کام کر رہے تو اسے ایسا فیل ہوگا کہ وہ جو بھی کام کر رہے وہ ٹھیک سے نہیں کر رہا تو اگر وہ ٹھیک سے کام نہ کرے تو کیا پتہ انہیں punishment بھی مل سکتی ہے یا ان کے ٹھیک کام نہ کرنے سے کچھ برا ہو سکتا ہے fifth person میں ایسے لوگ آ چاہتے ہیں جنہیں order کی obsession ہوتی ہے وہ جو بھی کام کریں گے اسے certain order کو follow کریں گے جیسے کہ چیزوں کو بار بار count کریں گے اگر وہ اپنی book sharp ٹھیک کر رہے ہوں تو وہ بار بار لیننج کریں گے یا اگر ایسے لوگوں کے سامنے bottles پڑی ہوں تو وہ بار بار bottles کو count کریں گے ایسے لوگ اپنے discomfort کو avoid کرنے کے لئے ایسی چیزیں کرتے ہیں OCD کی cows clear نہیں ہے کچھ research کے مطابق OCD cows کرنے میں کچھ factors involved ہو سکتے ہیں جیسے کہ biology اگر brain functioning میں changes ہو یا neurotransmitter میں changes ہو جائیں like serotin کی deficiency کی وجہ سے OCD بھی develop ہو سکتی ہے genetics بھی بہت important role play کرتے ہیں OCD کو develop کرنے میں اسی طرح learning behavior بھی ہو سکتا ہے like کہ اگر آپ کی family میں کسی کو OCD ہے تو اس کے ساتھ رہتے رہتے یا اس کو دیکھ کر بھی آپ کے اندر OCD develop ہو سکتی ہے environmental factor میں stressful life event ہے تو وہ بھی OCD کو trigger کر سکتا ہے یہ چھوٹے سی ویڈیو تھی آپ کو OCD کے بارے میں information دینے کی hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو like کریں subscribe کریں thanks for watching اللہ حافظ